یہ آواز تھی کشمیر میں گوریلا جنگ کے بانی شہید اعظم محمد مقبول بٹ کی محمد مقبول بٹ بارتی مقبوضہ کشمیر کے زلہ کپوارا کے گاؤں تری گام میں 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے ان کے والد کا نام غلام قاتر بٹ تھا یہ محنت پیشہ آدمی تھے مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری سکول سے حاصل کی آلہ تعلیم میں بی اے جوزف کالج بارہ مولا سے کیا سکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے مقبول بٹ کی ان سرگرمیوں کو دیکھ کر کالج کے عیسائی پرنسپل نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ نوجوان کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا یا پھر موت کے گاٹ اتار دیا جائے گا مقبول بٹ نے جب بی اے کا امتحان دیا اس وقت وادی کشمیر شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے سبب شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں تھی چنانچہ بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ انیس سو اٹھاون میں اپنے چچا عبدالعزیز کے ہمرا لائن آف کنٹرول عبور کر کے ازاد کشمیر میں داہل ہو گئے پاکستان کے سرحدی محافظوں نے انہیں کچھ دنوں کے لیے ظلہ مظفر آباد میں نظر بند کر دیا رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں سکونت پذیر ہوئے جہاں انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں ایمے میں داخلہ لے لیا تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ پشاور سے شائع ہونے والے ایک اخبار انجام میں بھی کام کرتے رہے انہوں نے ایک ہفتہ بار رسالہ شروع کیا لیکن مالی مجبوری کے سبب جاری نہ رکھ سکے آپ نے پشاور یونیورسٹی سے ایمے اردو اور ایمے صحافت کی ڈگرییاں حاصل کی 1961 میں ان کی پہلی شادی ہوئی جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے جعوید مقبول اور شوکت مقبول مقبول بٹ نے کہ ایچ خرشید کے دورے صدارت میں 1960 میں آزاد کشمیر میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بطور آزاد امیدوار حصہ لیا اور کامیاب بھی ہوئے 1965 میں انہوں نے ایک سکول معلمہ سے دوسری شادی کی جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی 1965 میں ہی مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اپریل 1965 میں سیالکورٹ کے مقام پر محاذ کا پہلا اجتماع مناقض ہوا جس میں مقبول بٹ محاذ کے پبلی سیٹی سیکٹری مقرر ہوئے محاذ کے مرکزی عہدداروں نے سیالکورٹ اور جمعوں کے درمیان سوچیت گڑ کے بارٹر پر جا کر مقبوضہ وطن جمعوں کشمیر کی مٹی آتھ میں اٹھا کر حلف اٹھایا کہ وہ اس وطن کی ازادی کے لیے جان کی بازی سے بھی دریکھ نہیں کریں گے مقبول بٹ اور ان کے ایک دوست امان اللہ خان نے 13 اگست 1965 کو نیشنل لیبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو اسکری تربیت دے کر بارٹ کی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے مقبول بٹ نے اسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے مسلح جدو جہود کا نظریہ پیش کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ازادی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ غاسب سے چھین کر لینا پڑتی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیر کے لیے ہتھیار اٹھا کر قابض افواج کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے اس وقت تک کشمیر کی ازادی کا خواب تعبیر نہیں ہوگا چنانچہ بارٹ کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے 1966 میں مقبول بٹ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ لائن آف کنٹرول عبور کر کے جمع کشمیر میں داخل ہوگے جہاں تین ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو فکری تربیت دیتے رہے بلاخر مقبری ہونے کے سبب وہ اپنے ساتھیوں سمیت کرفتار ہوگے انہیں سنٹرل جیل سری نگر میں قید کر دیا گیا ان کا ایک ساتھی اور رنگزیب جس کا تعلق گلگت سے تھا اس مارکے میں شہید ہو گیا مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ دائر کیا گیا کشمیر ہائی کورٹ کے ہندو جج نے انہیں سزائے موت سنائی مقبول بٹ نے سزائے موت سنانے والے جج کو عدالت میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب وہ رسیبی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا پھندہ بن سکے انہوں نے نو دسمبر 1968 میں اپنے دو ساتھیوں میر احمد اور چودری یاسین کے ہمراہ سرینگر جیل میں سرنگ کے ذریعے راہ فرار اختیار کی اور کئی روز تک برف پوش پہاڑوں کو بور کرنے کے بعد قاضی ناغ چھم کے راستے ازاد کشمیر میں داخل ہو گئے جہاں پاکستان کے خفیہ اداروں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر مظفر آباد میں قید کر لیا کچھ عرصت شدد سے گزنے کے بعد انہیں رہائی ملی تو وہ پھر تحریک ازادی کشمیر کے لیے سرگرم عمل ہو گئے انیس سو انتر میں مقبول بٹ کو محاذ رائے شماری کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا اکتیس جنوری انیس سو اکتر کو دو کشمیری نوجوانوں اشرف قریشی اور حاشم قریشی نے بارت کا گنگا تیارہ اغوا کیا اور لاہور لے آئے گنگا کے اغوا سے مقبول بٹ اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کو پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید کیا گیا اور جبروت شدد کا نشانہ بنایا گیا لیکن ان حریت پسندوں کے حوصلے پسنا ہوئے میئی انیس سو تہتر میں اس مقدمے سے رہائی کے بعد مقبول بٹ پھر آزادی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے انہوں نے انیس سو پچھتر میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے دو نشستوں پر انتخاب لڑا لیکن سیٹ حاصل نہ کر سکے البتہ الیکشن کی مہم کے دوران انہوں نے اپنے وطن کی آزادی کا پیغام گر گر پہنچایا انیس سو چھہتر میں مقبول بٹ اپنے دو نوجوان ساتھیوں ریاض ڈار اور حمید بٹ کے ہمرا جدوجہد آزادی کے لیے پھر ایلو سی کراس کر کے جمع کشمیر میں داخل ہو گئے جہاں ایک مارکے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا گرفتاری کے کچھ عرصہ بعد انہیں تحار جیل دیلی میں منتقل کر دیا گیا جہاں بارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی اور فانسی کا فیصلہ سنایا چھے فروری انیس سو چوراسی کو لندن میں بارتی سفارت خانے کے ایک اہلکار رویندرا مہاترے کو اغوا کر لیا گیا اغوا کاروں نے چوبیس گھنٹو کے اندر مقبول بٹ اور ان کے دیگر ساتھیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا لیکن جب بارتی حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو اغوا کاروں نے چون گھنٹے گزارنے کے بعد مہاترے کو قتل کر دیا اس کے قتل کے بعد بارتی حکومت نے مقبول بٹ کو فانسی دینے کا اعلان کر دیا لیکن بارتی حکومت اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی چنانچہ گیارہ فروری انیس سو چوراسی کو اتوار کے روز دہار جیل میں انہیں فانسی دے دی گئی فانسی کے فندے پر لٹکنے سے پہلے مقبول بٹ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا مقبول بٹ کی لاش ان کے وارثوں کے حوالے کرنے سے بارتی حکومت نے انکار کر دیا چنانچہ جیل کے مسلمان قیدیوں نے انہیں وہیں جیل کے آہاتے میں دفن کر دیا کشمیر کی جدوجہد آزادی میں مقبول بٹ شہید کا سب سے عالی مقام حاصل ہے بلا شبہ کشمیر کی نئی نسل میں مقبول بٹ کو جو عزت حاصل ہے وہ کسی دوسرے شخص کے حصے میں نہیں آئی نئی نسل مقبول بٹ کو جدوجہد آزادی کا ہیرو سمجھتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے شہدہ اور ہمارے ہیروز کے درجات کو بلند فرمائیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اب تک ہمارا کینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں